گوڈ مارننگ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب کو خیریہ وافیت سے ہی رکھیں ہمیں بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائیں اور جی میرا گلا ہو گیا ہے فل خراب اور بخار بھی ہے کافی زیادہ تو میں کر رہی تھی ریسٹ تو جی رضائی جا چکی ہے واپس اور آج رات کو ہی ہم نے نکال لیا تھا کمفٹر کیونکہ اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی ہے اور ہم کمبل نہیں کمفٹر ہی پہنتے ہیں اور سردی کافی کم ہو گئی ہے اور بہار لگ چکا ہے ان دنوں میں اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی ہے تو اسی لیے گلا بہت زیادہ خراب ہے بند ہے کھانا بلکل نہیں کھایا جا رہا تو میں یخنی یا صبح ہی پھیوں گے اور یہ میری صبح کی دوسری چائے ہے کیونکہ ابھی صبح تو نہیں ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے تقریباً گیارہ بچ گئے ہوں گے اسی لیے پھر میں دوسری بار چائے بھی رہی ہوں اور اس کے بعد کوئی اپنے لیے میل تیار کروں گی ہلو جی تو یہ میں کچن میں آگئی تھی میں نے کہا اپنے لیے کچھ کھانے کو بنا لوں اور یہ کافی خراب ہو رہا تھا اسے میں نے خیمن میکس لگایا ہے ابھی اس کو ساف کر دیتی ہوں اکیلے انسان کا یہ پرابلم ہوتا ہے بیماری میں کافی مشکل ہوتا ہے ہسمنٹ کو تو بنا دیا تھا ناشتہ میں نے کیونکہ وہ بچارے پھر کیا تھائیں گے اور انہیں خود سے صرف چائے بنانا آتی ہے یہ انڈا اگبار لیتے ہیں بس ہمارا شہر کافی چھوٹا ہے یہاں کھانے بھی نیکی ایشیا نہیں ملتی ہیں کوئی بھی صرف سماسے ملتے ہیں یا پکوڑے ملتے ہیں بس اور کچھ نہیں ملتا ہے ایسے کھانے کو جیسا کہ سالن روٹی کوئی بریانی کچھ بھی نہیں اس لئے بھی میری میں بھی پھر کھانے ہی بنانا پڑتا ہے کافی پرابلم میں آ جاتا ہے بس اب میں بنا ہوں گے اپنے لئے کچھ کھانے کو تو اچھے کھانے میں میں اپنے لئے بنانے لگی ہوں بودوانس سوئیہ یہ باریک سوئیہ ہے اور یہ روسٹڈ بھی ہی پھر بھی میں نے سکھی کھا ترکا گروہ لگا لگا لی ہوں کیوں میں یہاں سے کھانا بسند ہے دوار دیچین ایک ہمپی بھر کے سوئیہ ایک ہمپی بھر کے سوئیہ چین صادر میں یہ جا سے کھانیا سوئیہ کیوں замک همپی بھی یہ تگل ہمپی ب brush ہے پچاسا یہ ملک ہے پھر کھانے کےامی سوئیے ٹھوٹڈ سوئیہ لہی ملک لگا بھی سوئیہ ۔ spic Live ہرکی اسی چینوں نہ ہونے کے برابر ایسے کمیر میں گھڑ رہا آتی ہوں اس میں گھڑ دھان ہے اسے ہونکہ گھڑ دھان ہے مسکتی اب سچے سے بائل رہیں ہلو جی گوڈیوننگ کیسے ہیں آپ سب تو یہ ہو رہا ہے شام کا ٹائم یہ جوز ہے گاجر اور کنو کا تو ہم گھر پہ بناتے ہیں مظاہر سے نہیں ملتا ہے یہ جوز اس کے ساتھ ہی اب میں کروں گی کوکنگ اور یہ میں نے ساری تیاری کر کے رکھی ہے یہ ہری مرچوں کا پیسٹ ہے اور یہ دیسی مرگا ہے اس کا میں شوربہ یکنی والا سالن بناوں گی کیونکہ میرا گلہ تھوڑا خراب ہے اس لیے اور یہ برطن میں نے دو کے رکھ دیئے ہیں اور اب یہ دونوں کام ایک ساتھ ہی ہو جائیں گے اس میں چینی اور برف ہم بلکل نہیں ڈالتے ہیں صرف تھوڑا سا کالا نمت ہماری میں کھلی ہی چھوڑ گئی تھی جلدی میں جوسر لینے آئی تھی اور یہ میرا جوس اب میں بیٹھ کے آرام سے اسے پی لیتی ہوں بھوک بھی کافی لگ گئی تھی یہ بہت مزیک اور بہت ٹیسٹی ہے اور ویسے بھی گاجر استعمال کرنے کے بہت اچھے فائدے ہیں جیسا کہ ویٹامین یہ تو بہت ہی ضروری ہے مجھے کافی دنوں سے چکر آ رہے تھے اور آنکھوں کے آنکھیں کچھ کالی کالی چیزیں نظر آتی تھی تو میں ڈر گئی تھی پتہ نہیں آنکھوں میں کیا مسئلہ ہے اور پھر میں نے اسے لگاتار دو ہفتے پیا تھا اور کافی اچھا ہزار تھا پھر سردی تھی پھر میں نے بند کر دیا اب دوبارہ سیدھی سٹارٹ ہوگیا ہے تھوڑا تھوڑا کڑوا ہوتا ہے اس لیے تو میں مارٹا شامل کر لیتی ہوں اسے کافی اچھا ہو جاتا ہے یہ سوٹی میں نے اسے لگا دی تھی یہ تقریباً گا گیا ہے اب میں اس کے اچھے سے بنائی کروں گی پھر اس میں چور بیٹے لیے دوبارہ سے پانی لگاؤں گی اب میں چیک کر لیتی ہوں یہ کوکو آ کے لئے ہمارے ہاں دیسی مرگی کافی اچھے مل جاتی ہے اور یہ جن بھی کوک ہو جاتی ہے تو جی روٹی بنا کر میں لے آئی تھی اور وہاں میں موبائل نہیں چلا سکی کیونکہ کافی مشکل ہو جاتا ہے مجھے روٹی بھی بنانی ہوتی ہے اور ٹرائپوڈ بھی اچھے سے کام نہیں کرتا تو مجھ سے سیٹ بھی نہیں ہوتا اس لئے پھر میں روٹی بناتے ٹائم نہیں ویڈیو بنا پائی اب پھر میں روٹی بنا کر لے آئی تھی اور یہ ہے میری روٹی کتنے بڑی لگ رہی ہے یہ بہت چھوٹی ہے اب سمجھ میں آیا یہ میری ہینڈ پہ پوری آگئی ہے یہ چھوٹی سی روٹی ہے اور یہ میرا سالن ہے اور اب میچے پہلے میں سالن کھاؤں گی پھر جتنی میری بھوک بچے گی یہاں سے میں روٹی لے لوں گی اس چھوٹی میں کھاؤں گی اور آپ سب بھی بتائیے گا کہ آپ دیشی مرک کا سالن بناتے ہیں اچھا لگتا ہے کسی کو یا صرف ہم ہی کہتے ہیں ایسے ہے موسیقی